بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید دسکس کرتے سے پہلے اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف سی ایفر سٹینڈ کرتا ہے یہ کانسٹ اینڈ فریٹ اس سے سی این ایف اور سی این ایفی نیچے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں سی این ایف اور سی این ایف یہ بھی کہا جاتا ہے لیکن آج باہر جو یونز ہے وہ سی ایف آرہی یونز ہو رہا ہے لیکن کچھ دوست سی این ایف بھی لکھ دیتے ہیں اگر اس طرح کا ویڈ آف کے سامنے آ جائے تو کنٹروز ہونے کے ضرورت نہیں ہے یہ سی ایف آر ہی ہی ہے اس میں ہم ڈسکرس کریں گے سیلر یا سپلائر یا ایکسپورٹر اس کی رسپونسیلٹی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں تا ختم ہوتی ہے اور جو بائر یا ایمپورٹر ہے اس کی رسپونسیلٹیز کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں تا ختم ہوتی ہے سی ایف آر جب آپ کو چیز سیل کرتے ہیں آپ کا بائد آپ سے کہتا ہے جی اس چیز کی مجھے پرائیس دیں سی ایف آر اپنی پورٹ کا نام بتائے گا ڈسچارز پورٹ کا نام دوبائی میں بیٹھا ہو آپ کا بائد ہے وہ آپ سے کہتا ہے جی میں نے آپ سے فیبرک پریچیز کرنی ہے آپ اس کی پرائیس سی ایف آر دوبائی پورٹ یا دوبائی میں جبرلی پورٹ ہے جو بھی پورٹ ہے اس کا نام بتائے گا کہ اس پرائیس آپ جو ہے سی ایف آر دوبائی پورٹ کریں اب آپ ایسا کریں گے کہ اس کے جو بھی کاؤسٹنگ آپ اسی کریں گے اس کے اوپر ایک ویڈیو موجود ہے کاؤسٹنگ کے اوپر اگر جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی موجود دیکھ لیں تو یہ کاؤسٹنگ کرنے کے بعد آپ فریٹ بھی جو شیپمنٹ کا فریٹ ہوگا آپ کی لوڈنگ پورٹ سے دبائی پورٹ تک کا وہ فریٹ بھی آپ اس میں انکلوڈ کریں گے تو اس میں آپ کی رسپونسیبیلٹی اگر آپ سیلر ہیں یا ایکسپورٹر ہیں تو آپ کی رسپونسیبیلٹی آپ کی اپنی فیٹری یا مل سے جہاں سے آپ نے لوڈنگ کر دی ہے وہاں سے شروع ہوگی آپ نے ٹرکنگ کا کنٹینر کا ارینجمنٹ کرنا ہے لوڈنگ ان لوڈنگ کا ارینجمنٹ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد شیپمنٹ کو پورٹ تک پہنچانا ہے پورٹ تک پہنچنے میں بیٹ میں جو ڈیوٹیز ٹیکسیز آتے ہیں بعض اوقات پروینشل گورنمنٹ نے اور لوکل گورنمنٹ کی درست سے راستے میں کوئی اور کسی قسم کی ہرڈل ہو وہ بھی آپ نے بیئر کر رہی ہے درستے کی اگر آپ کا مطلب ہے کہ راستہ بہت دور ہے دسٹنس آپ کی لوڈنگ پلیس سے پورٹ تک کا دسٹنس بہت زیادہ ہے تو آپ کو انشورنس کی بزرات ہوگی ان لینڈ انشورنس کی وہ بھی اگر آپ نے کروانی ہے تو آپ کو بیئر کرنے پڑے گی ظاہری بات ہے آپ اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے تو ان لینڈ انشورنس اگر آپ نے کروانی ہے تو وہ بھی آپ کے رسپانسیبیلیٹری ہے پھر پورٹ میں جب یہ کارگو ان ہوگی پورٹ کے جو بھی چارجز ہیں وارفیس چارجز ہیں دوسرے ترمینل ہنڈلنگ چارجز ہیں یہ سارے آپ نے بیئر کر رہے ہیں شپ کے اوپر شپ کے اوپر آپ نے اپنے شپ میں لوڈ کرنی ہے آپ کا کنٹینر ایک کنٹینر ہے دو کنٹینر جتنی بھی آپ کی شپ میں رہنا ہے یہ پورٹ پہ جو شپ ہے اس کے اوپر آپ نے لوڈ کرتی ہے اور شپ کا فریڈ بھی آپ نے بیئر کرنا ہے دبائی پورٹ کے لیے آپ بیجھ رہے ہیں تو دبائی تک کا فریڈ بھی آپ نے پے کرنا ہے یہ پے کرنے کے بعد آپ کو ایک بل اپ لیڈنگ ملے گا شپنگ کمپنی آپ کو بل اپ لیڈنگ دے گی یا اگر ایر سے جا رہے ہیں تو ایر بی بل آپ کو ملے گا تو وہ ایر بی بل یا بل اپ لیڈنگ آپ اپنے بینک کمپنی کریں گے پھر آپ کی جب پیمنٹ آئے گی تو جو ڈاکومنٹ ہیں وہ ریلیز ہونے کے بعد وہاں سے پیمنٹ آئے گی جو آپ کا باہر ہے وہ ڈاکومنٹ ریلیز کر رہے گا آپ کو پیمنٹ ملے گی تو اس کے ڈاکومنٹ جب وہ لے کے شپنگ کمپنی میں جائے گا تو اس کو فریڈ پی کر دیں کہ ضرورت نہیں پڑے گی جو آپ کا باہر ہے کیونکہ آپ نے فریڈ آلیڈی پی کر دی ہے تو اس میں سی ای 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 فار میں آپ کی ریسپونسیبیلیٹی اپنی پورٹ پر شپ کا فریڈ پی کرنے تک ہی ہے آگے راستے میں انشونس جو ہے یعنی آپ کی لوڈنگ پورٹ سے ڈسچارڈ پورٹ تک کی انشونس ہے وہ آپ کی ریسپونسیبیلیٹی نہیں ہے وہ باہر خود ارینج کرے گا پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں تو مجھے کنفرم ہے کہ جو چیز ایمپورٹ ہوتی ہے اس میں انشونس ہمارا ایمپورٹر ہی بیئر کرتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک سینکچن ہے انپورٹر کے اوپر کہ وہ انشونس لوکلی ریمنٹ کرے گا بزاری بات ہے اگر وہ اپنے سپرائر سے انشونس کا کہے گا تو اس کی پرائیس بڑھ جائے گی تو پرائیس بڑھنے کے بعد تک یہ فارن ایکسچینج اپنے سیف کرنے کے لئے گورنمنٹ نے یہ سینکچن ہے لگائی ہے کہ انشونس لوکل کمپنی ایمپیئر کریں بنگلہ دیش میں بھی یہ ہے پاکستان میں بھی ہے اندوستان کا مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اندوستان میں بھی اس طرح کی کچھ چیز ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہاں پر لوکلی انشونس ہماریج کرتے ہیں پاکستان میں بھی اور بنگلہ دیش کے دوست بھی تو اسی طرح یہ جو سی ایف آر کے اوپر جو بھی شپنٹ جاری ہے چاہے کسی بھی کنٹری میں جا رہی ہے انشونس یا وہ سیلر کی یا ایکسپورٹر کی ریسپونسیبیٹی نہیں ہے انشونس بائیر کی ریسپونسیبیٹی ہے وہ اپنے کنٹری میں انشونس کرواتا ہے نہیں کرواتا یہ اس کا مسئلہ ہے اس کا ایڈک ہے اگر دست میں کچھ پرابلم ہو جاتی ہے وہ نہیں کرواتا تو یہ اسی کی اکھونٹ میں جائے گی یہ ساری چیز جو بھی ڈیمج ہوگا جو بھی اس کا پرابلم آئے گی اگر وہ ریسپونس کمپنی سے وہ کلیم کرے گا جو بھی اس کا نقصان ہوگا تو یہ ہے اب اس میں ایک دو چیزیں یہ دیکھیں ایرو کے نشان جو میں نے لگایا ہوئے نیچے دیکھیں سی ایف 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 مست شو نیم آف ڈسچارڈ پورٹ یعنی جب آپ بہلے میں بتا چکے ہوں جب آپ پرائیس پورٹ کریں گے تو پرائیس ہے کیسے یو ایس ڈیلر فائی پر یارڈ سی ایف 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 دبائی دبائی کیا ڈسچارڈ پورٹ ہے سی ایف 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 کے ساتھ لوڈن پورٹ نہیں آئے گی کبھی بھی یہ یاد رکھیں سی ایف 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 کے ساتھ لوڈن پورٹ نہیں آئے گی سی ایف 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 کے ساتھ دسچارڈ پورٹ آئے گی ایف او بی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایف او بی کے ساتھ جس چارج پورٹ نہیں آتی ایف او بی کے ساتھ لوڈ امپورٹ آتی ہے سی ایف آر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کاؤسٹ انٹریڈ یعنی فریڈ پے کر دیا ہے دبائی پورٹ تک کا تو یہ جو پرائس آپ پورٹ کر دیا ہے دبائی تک کی ہے اس سے آگے وہاں جو ان لوڈنگ چارجز ہیں وہ ایمپورٹر ہی کی ریسپونسیبیٹی ہے کبھی کبھار امپورٹر جو ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں یہ وہ ڈسچارڈ پورٹ کے چارجز آپ بیئر کریں لیکن ایسا نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے اگر وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ بیئر کرتے ہیں وہاں کے ٹرمینل ہنڈلنگ چارجز تو آپ کو اپنی پرائس پر انٹریز کرنے پڑے گی تو یوزلی یہ نہیں ہوتا سی ایف آر میں جو لوڈنگ پورٹ کے اوپر چارجز ہیں وہ آپ بیئر کریں گے ڈسچارڈ پورٹ کے چارجز وہاں جو ترمینل ہنڈلنگ چارجز ہیں وہ آپ یعنی ایکسپورٹر بیئر نہیں کرتا اور دوسرا یہ ہے کہ بیل آف لیڈنگ جو بلٹی آپ کو ملی ہے اس کے اوپر یہ فریٹ پری پیٹ یہ مست لکھا ہونا چاہیے آپ نے چونکہ فریٹ پے کر دیا ہے تو اس لیے فریٹ پری پیٹ کے بغیر بیل آف لیڈنگ ایکسپٹ نہ کریں یہ آپ ضرور لکھوائیں اس کے اوپر فریٹ پری پیٹ ویسے تو وہ لکھ دیتے ہیں لیکن کبھی اوپر لکھ بھی ہو جاتی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے بیل آف لیڈنگ کو فریٹ پری پیٹ ضرور لکھا ہونا چاہیے یعنی آپ نے فریٹ ابھی پی کر دیا ہے ایف او بی میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں فریٹ پری پیٹ نہیں آتا وہاں فریٹ کولیکٹ آتا ہے کیونکہ آپ نے فریڈ پی نہیں کیا ہوتا تو اس میں فریڈ کلکٹ آیتا ہے لیکن سی اے فر میں چونکہ آپ نے فریڈ پی کر دیا تو فریڈ پری پیڈ یہ ضرور لکھا ہونا چاہدئے یہ سی اے فر کی جو اس میں سیلر کی ریسپونسیبلیٹی تھی اور � imperter کی ریسپونسیبلیٹی وہ میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں مزید کوئی کونسٹن کی دوست کے مارند میں ہے تو آپ کچھیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں اپنے نیکس ٹیٹوریل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سار خیال لکھئے گا اللہ حافظ